بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں امتیاز شاہد آپ سے مخاطب ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجرل چینل ناظرین آج کی ویڈیو ایکسائز انسپیکٹر کی پوسٹوں کے بارے میں ہیں جو کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن انقریب مشتہر کرنے والا ہے یعنی اس کی ایڈوٹیزمنٹ ہے یہ انقریب آنے والی ہے اس کے لیے آپ تیاری پکڑ لیں تو اس کے لیے یہ میں بتاتا چلوں کہ تقریباً اس نائنٹی پوسٹ ہی ہیں اس کی اور جو ڈیپارڈمنٹ ہے جو جس کو ہم اکثر کہا تھا آپ کہتے ہیں ایکسائز ڈیپارڈمنٹ اس کا اصل جو پورا نام ہے ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس ڈیپارڈمنٹ بہت سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس قسم کا کوئی سوال بھی آ جائے کہ پورا میک میں کا پورا کیا نام ہے یہ ڈیپارڈمنٹ جس میں آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کا پورا کیا نام ہے اور اکثر لوگ اس میں مارک سکھا جاتے ہیں تو بہرحال اس میں اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس کی نائنٹی پوسٹ ہی ہے اس میں یعنی کہ نوے اس کے لیے یہ جو ہے ریجن وائز ہیں یعنی کہ جس کو ہم ریجن وائز یا ڈیوین وائز بھی کہتے ہیں ایڈی جی آفیس ایک ریجن اے لاہور دس ریجن بی لاہور سولان ریجن سی لاہور چار اس کے لیے ریجن ڈی جو ہے لاہور کا اس میں بھی یہ چار پوسٹی ہیں اب آتے ہیں گجراولہ کی طرف گجراولہ میں گیارہ پوسٹی ہیں اس کے بعد آتا ہے سرگودہ سرگودہ میں چھے پوسٹی ہیں ساہی وال میں تین پوسٹی ہیں سیسر آباد میں نو پوسٹی ہے ملتان میں پانچ ہے بہاولپور میں آٹھ ہیں راولپنڈی میں گیارہ ہیں اور ڈی جی خان میں یہ دو پوسٹی ہیں جو کھے اور ہی بنتی ہیں ٹوٹل نیٹی پوسٹ یعنی کہ نوے پوسٹی ہیں اس میں باقی یہ ظاہر کوٹا وگرہ ویمن کا اس طرح کا وہ ساری چیزیں شامل ہوں گی تو نورمالی جو ہوتا ہے اس میں تین پرسنٹ کوٹا سپیشل پرسنٹ کے لیے ہوتا ہے اس کے لیے پانچ پرسنٹ کوٹا منیٹریز کے لیے ہوتا ہے پندرہ پرسنٹ کوٹا ویمن کا ہوتا ہے تو ٹوانٹی پرسنٹ کوٹا سپیشل زون کے لیے ہوتا ہے لیکن اس میں جو آپ کو اصل جو ہے اس کی بائفرکیشن جو ہے یہ جب ایڈوٹیزمنٹ آئے گی اس وقت آپ کو اس میں سے پتا چلے گا فیلال یہ بنیادی جو ہے انفرمیشن بھی آپ کو دیے رہا ہوں تو بہرحال میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک ایڈ نہ آ جائے اشتہار نہ آ جائے یہ جو جتنی ہماری اطلاعات ہوتی ہیں یہ ابتدائی ہوتی ہیں اس میں بعض کا تبدیلیاں بھی ہو جاتی ہیں لیکن آم شور کے نائنٹی پوسٹے ہی ہیں جو کہ ریکوزیشن کی گئی ہیں اس کے علاوہ اب آپ کے آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تیاری کہاں سے کرنی ہے کچھ عرصہ پہلے میں نے جو یہ میرے پیپرز ہیں جو میں نے کمپائل کیا ہوئے ہیں ایڈوانس پی پی ایسی موڈل پیپرز اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے والیوم وان والیوم ٹو والیوم ٹو میں پانچ سال کے پیپرز ہوتے ہیں اور اس سے کافی عرصہ ہو گئے ہیں اس کی پوسٹے ایکزیم ہوئے زیادہ تر جو پیپر ہیں آپ کو والیوم وان میں ہی ملیں گے تو اس کے لیے باقی جو کتابیں ہیں وہ بھی ایز ایٹیزی میں ریکمنٹ کروں گا سٹینڈرز زیادہ کرنے کے لیے آپ کو زیادہ کتابیں پڑھنے ہی پڑھیں گے جس میں ڈاکٹر اکرائی انتیاز کی وان لینر ہے جنرل نالج اس کے علاوہ وان پیپر ایم سی کیوز گائیڈ ہے اس کے علاوہ پیکٹر جنرل نالج ہے تو یہ کتابیں بیسکس ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے مزید اس سے زیادہ اچھی لیول کے سٹیڈی کرنی ہے تو پھر آپ وان لینر اور بھی ہیں ہمارے پاس اور وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن بیسکلی آپ کو سب سے پہلے موڈل پیپر پڑھنے ہوں گے اس میں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ صرف آپ نے ایکسائز انٹ ایکسیشن کے پیپر نہیں پڑھنے آپ نے سارے کے سارے پیپر پڑھنے ہیں کیونکہ سوالات وہ ہی ہوتے ہیں ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور کچھ عرصہ سے یہ کانسیپ ڈیویلپ ہو رہا ہے سٹوئنٹس کا بلکہ کیا جا رہا ہے کہ جی پبلک سروس کمیشن والے زیادہ نئے سے نئے سوال آ رہے ہیں جو پہلے سوال ہے وہ آفیلٹ ہو چکے ہیں اب وہ سوال نہیں پوچھے جاتے ہیں حقیقت یہ ہے جو کہ اکثر لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو آگے پیشے کر کے الفاظ کی ہیرہ پیری سے اب سوالات وہ کافی سارے دوبارہ وہ ہی آ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ پرانے نہیں آ رہے پرانے سوالات کم از کم 50 60% بھی ابھی تک آ رہے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کینڈیٹ جو ہیں یہ دو تین سال کے پیپر پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور صرف ایکسائز کے پیپر پڑھ لیے یا مطلقہ پوسٹ کے مطلق پیپر پڑھ لیے لیکن جب پیپر آتا ہے تو ان میں وہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر وہ ٹیمٹ نہیں کر سکتے وجہ یہ کہ جو بہت پرانے سوال ہیں دس سال پہلے پانچ سال پہلے چھ سال پہلے پوچھے گئے ہیں ان کو وہ الفاظ کی ہیرہ پیری سے دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہیں یہ یاد رکھے کا ختم نہیں ہوئے جہاں تک میت کے پورچن کا تعلق ہے آپ کو چاہیے کہ آپ فارمولے جو ہیں وہ آپ اچھی طرح یاد کریں پریکٹس کریں اور کوئی اگر کوشش کریں کہ کسی کو دکھا لیں یا کسی سے چیک کرا لیں یا کس کی رہنمائی لے لیں وہ زیادہ بہتر ہیں بہترین طریقہ تو آپ کا یہ ہی ہے کہ اچھے اچھی کتابیں خریدیں اور ویب سائٹ جو ہیں مختلف قسم کی ان کو بھی آپ وزٹ کریں اور گھر بیٹھ کے اچھی ذرا تیاری کر لیں آخر میں میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو پوسٹے ہیں یہ اس ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے کے دوران ایکسپیکٹڈ ہے کہ آ جائیں گی تو بہت زیادہ اب ٹائم نہیں لگے گا اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیں اور جو مطلقہ بکس ہیں جو ریکمینڈڈ بکس ہیں جو میں نے بتائی ہیں وہ آپ لے کے ابھی سے اس کی تیاری شروع کریں اور اس کے علاوہ کوئی مزید ڈولیمنٹ ہوتی ہے اس اسرے میں تو میں آپ کو اسی پلیٹ فارم سے آگا کر دوں گا اس کے لیے آپ لازمی ہے کہ آپ بیل آئیکن کو کلک کریں سبسکرائب کریں میرا چینل اس کے علاوہ میرے چینل کی جو ویڈیوز ہیں اس کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ